ہیلو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالہ دلیا اسے بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ہیلتی بھی ہوتا ہے ہم سبی کو دلیا کھانا چاہئے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں مسالہ دلیا تو سب سے پہلے ہمیں کھکر میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ گھی اور گھی کو اچھی طریقے سے گرم ہو جانے دیں گے تو بس یہاں پر ہمارا گھی اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ کے قریب جیرہ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ رائی تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ باریک کٹا ہوا لیسن اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین بڑے چمچ پاری کٹی ہوئی ہری مرچی اور ان سب ہی چچوں کا اچھی طریقے سے دس سیکنڈ کے لئے بھول لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ لمبا کٹا ہوا پیاج اور پیاج کو بھی ہلکا سا بھول لیں گے مطلب یہ ہلکی گلابی ہو جائے اتنا اسے پکا لیں گے اس کے بعد اب یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کپ بھنا ہوا دلیا مطلب جو دلیا ہوتا ہے اسے ہم نے لو فلیم پر اپاوٹ 3-4 منٹس اچھی طریقے سے روست کر لیا ہے اور اگر آپ یہاں پر دلیا لے رہے تو اسے روست کر کے ہی لیں تو جب تک ہم نے آپ کو دلیا کے بارے میں بتایا تو یہاں پر ہماری پیاج بھی پک گئی تب تک تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آباوٹ ہاف کپ مطلب آدھا کپ شملا مرچی اور یہ ہم نے باری کاٹ کے لئے ہے اس کے بعد اب ہم ان سب بھی جو جو کا اچھی طریقے سے ملا دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی اور سبجیاں جس سے اور ہلدی ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ بینز آدھا کپ باری کٹی ہوئی فول گو بھی آدھا کپ باری کٹی ہوئی گاجر آدھا کپ مطر اور ڈال دیں گے ایک چوتھائی کپ باری کٹے ہوئے آلو اور ان سب بھی جو جو کو ایک بار اچھی طریقے سے ملا دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ باریک کٹا ہوا ٹماتر مطلب یہ زیادہ باریک بھی نہیں کٹا ہے مطلب میڈیم سائز کا یہ کٹا ہوا ہے اور ان سب بھی جو جو کا اچھی طریقے سے ملا دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی مسالے تو مسالوں میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ باری کٹی ہوئی گو بھی اور ڈال دیں گے آدھا چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چھوٹی چمچ کشمیری لال مرچی پاوڈر اور ڈال دیں گے آدھا کپ دلیا اور ان سب بھی جو جو کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے مطلب یہ آدھا کپ نے ایک کپ کے قریب دلیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال لیں گے جس کٹوری سے ہم نے یہاں پر دلیا لیا تھا اسی کٹوری سے ناپ کر ہم اس میں تین کٹوری پانی ڈالیں گے تو یہ پہلی کٹوری ڈال دی ہم نے پانی کی اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے دوسری کٹوری اس کے بعد ایک اور کٹوری ڈال دیں گے ہم اس میں پانی کی جب ہم اس میں تین کٹوری پانی ڈالیں گے تب ہی ہمارا دلیا اچھی طریقے سے بند کر کے تیار ہوگا تو یہ لاسٹ کٹوری ہم نے ڈال دی اس کے بعد اب ہم ان سب بھی جو جو کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سوادنوسار نمک اور ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ نیمبو کا رس اور ان سبی ججو کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے اور بس اب ہم اپنے کوکر کا ٹھک کر لگا دیں گے اور اسے میڈیم فلم پر اچھی طریقے سے دو سیٹی آنے تک پکنے دیں گے اور دو سیٹی آنے کے بعد ہم اسے گیس کا فلم بند کر کے اتار لیں گے اور پندرہ منٹ رسٹ کرنے دیں گے تو یہاں پر ہم نے اپنے کوکر کو مطلب رسٹ کرا لیا 15 منٹس تو بس اب ہم اسے کھول دیں گے اور ہمارا ٹیسٹ ٹیسٹی اور بہت ہی ہلدی مسالہ دلیا بن کر کے تیار ہے اور بس اب ہم اسے ایک بار اچھی طریقے سے ملا لیں گے اور اسے گارنش کریں گے فریش دھنیا پتے کے ساتھ اور یہاں پر ہمارا مسالہ دلیا بن کر کے تیار ہے اور اگر آپ لوگ ریسپی پسند آئی ہو تو ٹرائے ضرور کرنا اور ریسپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا تب تک کیلئے بائے بائے ان ٹھیک کیر موسیقی